سلام علیکم آج کیسے ویڈے میں ہم بات کریں گے فرقاری انجیکشن یا فیر انجیکٹ انجیکشن کے بارے میں کہ اس میں ایکٹیو انگریڈینٹ کیا ہے اس کی انڈیکشنز اس کے استعمال کیا ہے اور اسپیشلی پرگننسی میں یا لانگ ٹرم ڈیزیز جس طرح کیڈنی ڈیزیز ہے یا کینسر ڈیزیز ہے یا دوسری ڈیزیز میں اس کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے فرقاری انجیکشن کو لگانے سے پہلے کون سے ٹیسٹ کرنے لازمی ہوتے ہیں اور یہ انجیکشن کی اس طریقے سے لگایا جاتا ہے انجیکشن لگانے کے دوران کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے اور اس کا ڈوز کیا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں سٹیپ بائی سٹیپ ان تمام باتوں پر ڈسکس کریں گے تو ویڈیو اس کے بالکل بھی نہ دکھیجے گا اور یہ ویڈیو مکمل دیکھئے گا تاکہ اس انجیکشن کے بارے میں مکمل معلومات مل سکے کیونکہ اس انجیکشن کا استعمال میڈیکل کے تمام شعبوں میں کیا جاتا ہے اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فرکاری انجیکشن کے بارے میں فرکاری انجیکشن یا اس کا الٹرنیٹ جو برینڈ ہے فیر انجیکٹ انجیکشن یہ بہت زیادہ فیمس ڈرگز ہیں اور اس میں جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہے فیرک کاربوکسی مالٹوز یہ ایک آئرن ریپلیسمنٹ پروڈکٹ ہے جب جسم میں خون کی کمی ہو تو خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کو ٹریٹ کرنے کے لیے پھر فیر انجیکٹ انجیکشن یا فرکاری انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے جسم میں خون کی کمی مختلف وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے لیکن اس انجیکشن کا زیادہ استعمال یا تو لانگ ٹرم ڈیزیز میں یا جن پیشنٹس کا پور نیوٹریشنل اسٹیٹس ہو یا اس کے علاوہ پریگننسی میں اس انجیکشن کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے جب حمل کے دوران جسم میں خون کی کمی ہو تو خون کی کمی کو پھر پورا کرنے کے لیے فرکاری انجیکشن کا استعمال کیا جا سکتا ہے کی کیونکہ پریگننسی حمل کے دوران اگر جسم میں خون کی کمی ہو تو ان خواتین میں پھر بچہ ضائع ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں مسکیریج ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ انٹریوٹرائن ڈیتھ یعنی کہ ماں کے پیٹ میں ہی بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اگر بچہ سروائیو کر بھی جاتا ہے تو اس بچے کا وزن نارمل بچوں کے مطابق نہیں ہوتا یا وہ بچے بہت زیادہ بیمار رہنے لگتے ہیں ان بچوں کا وزن جسمانی وزن جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اس صورت میں پھر ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ بچہ ہیلدی پیدا ہو یعنی کہ ماں اور بچہ دونوں صحت مند رہیں اسی وجہ سے پھر پریگننسی حمل کے دوران ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ جسم میں جو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے یعنی خون کی کمی ہے اس کو ہر صورت میں پورا کیا جا سکے اس کے علاوہ جو افراد کسی لمبے عرصے کی بیماری میں مبتلا ہیں جس طرح کیڈنی ڈیزیز میں جو افراد گردوں کے مرض میں مبتلا ہیں یا سیلیک ڈیزیز میں یا اس کے علاوہ کوئی لانگ ٹارم میڈیکیشنس لے رہے ہیں یعنی میڈیسنس کا استعمال کر رہے ہیں تو میڈیسن کے مسلسل استعمال کرنے سے بھی جسم میں دن با دن خون کی کمی ہوتی جاتی ہے اس کے علاوہ جن افراد میں انٹسٹائنل پرابلم ہو تو انٹسٹائنل پرابلم کی وجہ سے بھی دن با دن آئرن ڈیفیشنسی یا نیمیا ہوتی جاتی ہے جو نیوٹریانٹس ہوتے ہیں یعنی کہ گزائی اجزاء ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں وہ نیوٹریانٹس سمال انٹسٹائن اور لارج انٹسٹائن یعنی کہ بڑی آنٹ میں جذب ہوتے ہیں تو جن افراد میں ابزارپشن کا پرابلم ہو تو اس کے ساتھ ساتھ پھر آئرن کی جو ڈیفیشنسی ہوتی ہے وہ دن با دن بڑھ دی جاتی ہے کیونکہ آئرن باڈی میں ابزارب نہیں ہو پاتا تو آئرن ہمیں ڈیلی کی روکائرمنٹ پر یعنی ڈیلی بیسز پر چاہیے ہوتا ہے تو اسی وجہ سے پھر آئرن ڈیفیشنسی یا نیمیا دن با دن ہوتی جاتی ہے تو اس آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی پھر فیرنجیکٹ انجیکشن یا فرکاری انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ گائنیکولوجیکل ایشوز یعنی کہ جس طرح ہیوی منسز ہوں تو منسٹیوریل پیریڈ ہیوی ہونے کی وجہ سے مہواری بہت زیادہ بلیڈنگ ہونے کی وجہ سے ان فیمیلز میں پھر آئرن ڈیفیشنسی انیمیا یعنی خون کی کمی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جن افراد میں ہیمرائیڈ سپائلز یعنی کہ بواسیر کا پرابلم ہو اور اسپیشلی انہی بواسیر ہو تو خون بہت زیادہ زائع ہونے کی وجہ سے پھر ان افراد میں دن بہ دن آئرن ڈیفیشنسی انیمیا بڑھتی جاتی ہے تو اس آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کو کور کرنے کے لیے پھر آئرنجیکٹ انجیکشن یا فرکاری کا استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے اس بات پر کوشش کی جاتی ہے کہ اگر کسی شخص کو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا یعنی خون کی کمی ہے تو سب سے پہلے پھر اورل سپلیمنٹس کا استعمال کروایا جاتا ہے جس میں کیپسول فارم میں سیرپ فارم میں یا ٹیبلٹ فارم میں آئرن سپلیمنٹس کا استعمال کروایا جاتا ہے اگر آئرن سپلیمنٹس کا اورل میڈیسن سے ریزلٹ نہ ملے یا اس کی ابزارپشن بہت اچھے طریقے سے باڈی میں نہ ہو پائے تو پھر ان کنڈیشنز کو دیکھ کر پھر انجیکٹبل فارم کی طرف جایا جاتا ہے ایک دم سے انجیکٹبل فارم کو فالو نہیں کیا جاتا اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر جسم میں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ کچھ شخص میں کتنی خون کی کمی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں علامات کے بارے میں جس شخص میں خون کی کمی ہوگی اس کے جسم میں ہر وقت تھکاوت رہے گی سستی رہے گی کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرے گا اور بہت زیادہ چڑچڑا پن ہوگا اکثر افراد میں دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہوتی ہے سر میں درد رہنے کی شکایت ہوتی ہے اور سر چکرانے کی بھی شکایت ہوتی ہے اور اکثر افراد میں اگر کوئی بھی کام کر لیں جس طرح سیڑیاں چڑھنا یا کوئی وزن اٹھانا یا تیز چلنا تو اس کنڈیشن کے بعد پھر یا اس ایکٹیوٹی کے بعد پھر دل کی دھڑکن جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ شاٹنے ساف بریت یعنی کہ سانس لینے میں تنگی محسوس ہو سکتی ہے اور ان افراد میں انفیکشن ہونے کی شکایت بار بار ہوتی ہے وہ افراد بہت زیادہ بیمار رہنے لگتے ہیں نیند نہ آنے کی شکایت ہو سکتی ہے راتوں کے رات جاگنے کی شکایت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ان افراد میں باڈی پین جو اسپیشلی لگ سپین یعنی کہ ٹانگوں میں بہت زیادہ درد رہنے کی شکایت ہو سکتی ہے تو یہ تمام علامات جسم میں خون کی کمی کی ہو سکتی ہیں اگر خون کی کمی کی جانچ کرنی ہو تو پھر ہمیں ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں تو ٹیسٹ کرانے کے لیے بلڈ سی پی کا ٹیسٹ یعنی بلڈ کمپلیٹ پکچر کا ٹیسٹ یا اس کو سی بی سی ٹیسٹ یعنی کہ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کا ٹیسٹ کہا جاتا ہے اور اس میں اسپیشلی آر بی سیز یعنی کہ سرکھو لیے ریڈ بلڈ سیلز کو دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ اسپیشلی فوکس کیا جاتا ہے ایچ بی لیول یعنی ہوموگلوبن لیول جس کے جسم میں خون کی کمی کتنی ہے اگر ہم بات کریں ایچ بی لیول کے بارے میں تو ٹویلڈ ٹو سکسٹین جو ہوتی ہے وہ باڈی میں نارمل ہوتی ہے اور اس کنڈیشن میں پھر سیوئر آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کو فردر ڈائگنوز کرنے کے لیے آئرن پروفائل کا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے جس میں سیرم آئرن یا ٹرانسفرین فیرٹین لیول ٹی آئی بی سی لیول اور اسی طریقے سے مزید ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تاکہ وجہ معلوم ہو سکے کہ اگر جسم میں خون کی کمی ہے تو اتنی کیوں ہے اور کس وجہ سے ہے تو پھر اس کے اکارڈنگلی ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں فیرنجیکٹ انجکشن یا فرقاری انجکشن کے دوز کے بارے میں کہ اس کا دوز کس طریقے سے ایڈجسٹ کرنا چاہیے اور کتنے عرصے تک انجکشن لگانا چاہیے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فرقاری انجکشن یا فیرنجیکٹ انجکشن اس کا دوز ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کے ایچ بی لیول پہ یعنی جسم میں خون کی کمی کتنی ہے آئرن کا پروفائل کیا کہتا ہے اسی حساب سے ہی پھر اس کا ڈوز ایڈجسٹ کیا جاتا ہے فرقاری انجیکشن یا فیرنجیکٹ انجیکشن کی جو ایک وائل ہوتی ہے وہ ٹین ایمل کی ہوتی ہے اور یہ ففٹی گرام پار ایمل ہوتی ہے اور ٹین ایمل کے حساب سے ہی پھر یہ فائیو ہنڈر ایم جی کی ایک وائل ہوتی ہے فرقاری انجیکشن یا فیرنجیکٹ انجیکشن کا جو روٹ آف ایڈمیسٹیشن ہے وہ انٹرابینس ہے یعنی کہ صرف اس کو وین میں لگایا جاتا ہے نہ تو اس کو انٹرامسکلر لگایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو سبکیٹینیس یعنی کہ جلد کے نیچے دیا جا سکتا ہے یہ صرف اور صرف آئیوی لان پاس کر کے یعنی کینولا لگا کر انٹرابینس دیا جاتا ہے اور سلو لگایا جاتا ہے لیکن ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ فیرنجیکٹ انجیکشن یا فرقاری انجیکشن ڈائریکٹلی آئیوی نہیں دیا جاتا بلکہ اس کو ڈائلیوٹ کیا جاتا ہے اور ڈائلیوشن کے لیے نارمل سلائن یعنی کہ 0.9% سوڈیم کلورائیڈ سلوشن کی یا ڈرپ کی ضرورت پڑتی ہے اور کسی انجیکشن میں اس کو ڈائلیوٹ نہیں کرنا چاہیے سب سے زیادہ سیف یہی ہے اور یہ یہی ایفیکٹیو ہے فرقاری انجیکشن یا فیرنجیکٹ انجیکشن جو ہے یہ جب سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلا انجیکشن لگانے سے پہلے ہمیشہ جو انجیکشن ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ ڈوز دیا جاتا ہے وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ پیشنٹ کو دیکھا جا سکے کہ یہ پیشنٹ کے لیے یہ میڈیسن سوٹیبل ہے یا نہیں کیونکہ فرقاری انجیکشن یا فیرنجیکٹ انجیکشن کا اگر رییکشن ہو جائے تو پھر یہ لائف تھریٹننگ ہوتا ہے یعنی کہ اس انجیکشن کے رییکشن ہو جانے سے مریض کی جان بھی جا سکتی ہے تو سب سے پہلے اس بات پہ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ انجیکشن کسی ڈاکٹر کے زیرے نگرانی لگایا جائے تاکہ کسی بھی ناغہانی صورتحال میں یا رییکشن کی صورت میں فوری طور پر اس کو کنٹرول کیا جا سکے تاکہ لائف تھریٹننگ سیچویشن نہ بنے اگر ہم بات کریں فرکاری انجیکشن یا فیر انجیکشن کے ڈوز ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں تو سب سے پہلے اس کا جو ڈوز ایڈجسٹ کیا جاتا ہے وہ باڈی ویٹ کے حساب سے کیا جاتا ہے اور جسم میں خون کتنی ہے یعنی کہ ایچ بی لیول کتنا ہے پھر اس حساب سے اس کا ڈوز ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اب جن پیشنٹس میں ایچ بی لیول ٹین گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہو اور ان پیشنٹ کا باڈی ویٹ جو جسمانی وزن ہے وہ تھرٹی فائیو کیجی سے کم ہو تو پھر فائیو ہنڈرڈ ایم جی لگایا جائے گا اور اگر باڈی ویٹ تھرٹی فائیو سے سیونٹی کے درمیان ہے لیکن ایچ بی لیول ٹین گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہو پھر ان پیشنٹس میں ففٹین ہنڈرڈ ایم جی میکسیمم ڈوز دیا جائے گا اور جن پیشنٹس میں سیونٹی کےجی سے باڈی ویٹ زیادہ ہو تو پھر ان پیشنٹس میں ٹو تھاؤزنڈ ایم جی یعنی کہ دو ہزار میلی گرام پھر فائیو ہنڈرڈ انجیکشن یا فرکاری انجیکشن ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے اور اس کا ڈوز جو ہے وہ ویکلی ڈوز ہوتا ہے یعنی کہ ہفتے میں ایک انجیکشن لگانا ہوتا ہے اور ہفتے میں میکسیمم ڈوز جو ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے وہ تھاؤزنڈ ایم جی تک یعنی کہ ایک ہزار میلی گرام تک فرکاری انجیکشن یا فیر انجیکشن لگایا جا سکتا ہے اس سے زیادہ ڈوز نہیں لگانا چاہیے یا پھر اس کی جو ڈوز ایڈجسٹمنٹ ہے وہ ٹوئنٹی ایم جی پر کےجی باڈی ویٹ کے حساب سے ایڈجسٹ کی جاتی ہے جو کہ بھیکلی ڈوز ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ فرکاری انجیکشن یا فیر انجیکشن یا اس میں جو ایکٹیو انگریڈینٹ فیر کربوکسی مالٹوز ہے یا کوئی بھی اور برینڈ نیم سے اس ایکٹیو انگریڈینٹ میں ہو تو جو اس کا ٹائم آف ڈیوریشن ہے انجیکشن لگانے کا وہ ایک گھنٹے تک لگانا چاہیے اس سے کم نہیں لگانا چاہیے اور اگر آپ اس انجیکشن کو تیز لگاتے ہیں تو پھر پیشنٹ کو گبرہت ہونے لگے گی اور پیشنٹ کو رییکشن ہونے کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں اور ہر ممکن کوشش کی جائے کہ فرکاری انجیکشن یا فیر انجیکشن لیس دن تھرٹی منٹس یعنی کہ آدھے گھنٹے سے پہلے اس کو کسی بھی صورت میں انفیوز نہ کیا جائے اور فائیو انڈر ایم جی کا جو انجیکشن ہے وہ ڈائلیوٹ ہوگا ہنڈر ایمل نارمل سلائن میں اور اگر تھاؤزنڈ ایم جی کا انجیکشن بنا رہے ہیں اس کا ڈوز بنا رہے ہیں تو پھر اس کو کوشش کی جائے کہ ٹو فیفٹی ایمل نارمل سلائن میں لگایا جائے اور ایک گھنٹے سے پہلے بلکل بھی انفیوز نہ کیا جائے تاکہ پیشنٹ کی سیفٹی اور پیشنٹ کی ایفکیسی اور پیشنٹ سیف سائیڈ پہ رہے اب ہم بات کرتے ہیں اس انجیکشن کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں تو فرکاری انجیکشن یا فیر انجیکٹ انجیکشن یا اس میں ایکٹیو انگریڈینٹ فیرک کاربوکسی مالٹوز کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو کہ انجیکشن لگانے کے بعد ابزرب کیے جا سکتے ہیں جس طرح کے فاسٹ انجیکشن لگانے سے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے بلڈ پیشر ہائی ہونے کی شکایت سے ہو سکتی ہے اور جن افراد میں یہ انجیکشن تیز جلا جائے فاسٹ انجیکشن ریپیڈ انجیکشن ریپیڈ ایڈمسٹیشن کی جائے یہ انجیکشن تیز لگایا تھا ہے تو ان افراد میں پھر انجیکشن سائٹ پین یعنی کہ جس جگہ پہ کینولا لگا ہوا ہے اس بازو میں یا جس جگہ پہ بھی لگایا گیا ہے اس جگہ پہ درد ہو سکتا ہے باڈی ٹیمپریچر ریز ہو سکتا ہے یعنی کہ بخار ہونے کی جسم میں تھکاوٹ ہونے کی شکایت بہت زیادہ ہو سکتی ہے اور یہ سائیڈ ایفیکٹس ٹیمپراری ہوتے ہیں اور یہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں ان سائیڈ ایفیکٹس کے لیے کسی بھی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی جیسے جیسے باڈی میں آئرن لیول ایڈجسٹ ہوتا جائے گا یہ سائیڈ ایفیکٹس بھی خود بخود ختم ہوتے جائیں گے اگر ہم بات کریں فرکاری انجیکشن کی پرائیس کے بارے میں تو فرکاری انجیکشن کی جو پرائیس ہے وہ ٹوئنٹی ایٹھ ہنڈرڈ روپیز ہے اور فیرنجیکٹ انجیکشن تقریباً سات ہزار روپے کی ایک وائل ہے جو کسی بھی بڑے میڈیکل سٹور یا فارمیسی سے اویلیبل ہو سکتی ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ مزید ایسی ہیلتھ سے ریلیٹڈ میڈیکل انفارمیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس یوٹیوب چینل میڈی ایلتھ انٹرپرائزز کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن آن کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے